موسیقی آئی ایس او پارس کانپور سوسائٹی کے دورہ ایک خوستی کا آئیو جن ماسک دھرم کے بند ہونے کے بعد اور اس سے ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں بھی دی گئی جانکاری آئی وی ایس دورہ کیسے سنتان کی ہو پراکتی اس پر بھی چرچہ آئی ایس او پارس کانپور سین آج یہاں آئیس او پارس سوسائٹی کے انڈر ہم لوگ پریمیچر اور اوویرین انسفیشنسی مطلب سمیہ سے پہلے اووری میں انڈوں کی کمی ہو جانا یا ختم ہو جانا ان محلاؤں میں ہونے والی فورٹیلیٹی کی پروگرمز کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لئے گھٹے ہوئے ہیں ان پیشنس کو ارلی سٹیج پہ جلدی ہی ٹریٹمنٹ دینا ضروری ہوتا ہے انہی تھا ان کو ان کے جنیٹک مٹیریل سے بنے بچے مل پانا مشکل ہو جاتا ہے 40 کے پہلے انہیں مینوپاوز ہو جاتا ہے اور ہمیں کم سے کم 10 سال پہلے ان کی فورٹیلیٹی لائف اووری ایک دم ختم ہو چکی ہوتی ہے جس سے انہیں پریگننسی ہو سکے تو ارلی سٹیج میں ارلی ایج میں انہیں کیچ کر کے انہیں صحیح ٹریٹمنٹ دینا ضروری ہے تاکہ انہیں ان کے جنیٹک مٹیریل سے اور یدی نہیں ہے ان کے پاس ایکس تو دونر ایکس کی تروں آئی بی ایس کے ذریعے انہیں بچہ دیا جا سکے یہ چیز ضروری اس لئے ہے کیونکہ آج کل لیٹ ماریجز کی وجہ سے جب ماریجز میں لڑکی جاتی ہے اور فیملی پلان کرنا شروع کرتی ہے تب تک ان کی سارے ایکس ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو ارلی اس میں ایدھی کوئی کینسر سروائیور ہے پہلے کوئی اس کو ایکسپوزر ہے کوئی سرجری ہوئی ہے اووری کی یا سموکر ہے بیمار رہی ہے انفیکشن پیٹ کے اندر کے کچھ انفیکشنز ہوئے ہیں ان کیسے کو تھوڑا ارلی فیملی پلان کرنے کے لیے جھکاؤ بنانا اور شادی ہونے کے بات ترنت کنسلٹ کر کے پاسٹ فیملی پلاننگ کرنا ضروری ہو مرد کمار ہوں میں اینڈوکرینولوجسٹ ہوں لکنو میں اور میں انڈین مینوپاوز سوسائیٹی کا وائس پریسیڈنٹ بھی تھا آج ہم لوگ یہاں چرچہ کر رہے ہیں مینوپاوز سے جوڑی سمسیاں جو لگبھک سبھی محلاؤں کو تکلیف دیتی مینوپاوز کے ترنت بعد لگبھک سبھی محلاؤں کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہوت فلشز سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں ایک آئے ایک تیز گرمی کے چھوکے آنا چرچہ ہٹ ہونا گھبرہ ہٹ ڈپریشن کمدھولی تھکان پیشاب میں شکاہت یہ سب ہوتی ہیں عادی طرح محلاؤں ہیں اس کو بیماری نہ مانتے ہوئے اور چپچاپ اس کو سہنے کے لیے مجبور رہتی ہیں لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو پوشدیوں کے دورہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے دو ہزار تین کے پہلے ہم لوگوں کی یہ جانکاری تھی کہ یدی جو ہارمون کی گربڑی یا کمی ہو رہی ہے یہ ہارمون ہم سبھی محلاؤں کو دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو اگر یہ ہارمون جس کی کمی سے ایسا ہو رہا ہے اگر وہ دیا جائے تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا لیکن پھر کچھ شود میں یہ پایا گیا کہ کافی محلاؤں کو اس سے کمبھیر سواس کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد لگ بک سبھی نے ان ہارمون کا پریوک کرنا بہت کم کر دیا لیکن اب یہ پایا گیا ہے کہ یدی اچھت مریض کی جانکر چھانٹ کر کے جب دوائی دی جائے ہارمون کی دوائی مینو پولز کے بعد اگر محلاؤں کو دی جائے تو اس سے ان کی ان ہارٹ فلشز یا اس طرح کی کئی سمسیاؤں میں بہت آسانی سے ان کو لاب مل سکتا ہے کسی کے ساتھ اس پرکار کی ہارمون کی چکتصہ سے کچھ پرکار کے کینسر میں بھی کمی آ سکتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے جس کو آسٹیو پولوسس کہتے ہیں اس کی بھی سمبھارنا کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو اس پرکار کی ہارمون کی چکتصہ کی آج ہم لوگ یہاں پر چرچہ کریں گے سچیوی سوسائٹی آئیسو پاپ کی ہوں اور آج ہم لوگوں نے ایک ویبنار کا فیزیکل میٹنگ کا آئیوزن کیا ہے جس میں کی ہم لوگ پری مچور ویرنس اپیشنسی اور مینو پولز کے بعد ہونے والی سمسیہوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس میں ہمارے دو بہت ہی اچھے وقت ڈاکٹر راچی مشرا آئی بی اپ کان پوری سبشلی سنجی ہسپیٹل کی اور ڈاکٹر شدک مالکنوں سے آئیں گے جو کی انجل برائنالجیسٹ ہیں اور یہ آپ چھان دے گئے اس کے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مینو پولز کے بعد کئی طرح کی سمسیہ ہوتوں کو ہو جاتی ہیں جس میں سب سے کومن یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو مینو پولز کے بعد بریسٹ کی جانچ کرانا بہت جانوری ہے کیونکہ بریسٹ کینسر اور بیریان کینسر اس میں بہت زیادہ پیلا ہوا ہے اور دونوں اگر سمیہ سے پہلے تھوڑے اسی جاغروں کو اگر مہیلہ ہوگی تو ہم لوگ اس کو ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں خاص طور سے بریسٹ کینسر تو اس میں کئی طرح کی اگزامنیشن ہوتے ہیں جو ہم لوگ مہیلہوں کو بتاتے رہتے ہیں اور جب ہم لوگ کلینک میں مہیلہ آتی ہیں کسی بھی سمسیا کو لے کے تو ہم ہمیشہ دیکھنے کی کوچھش کرتے ہیں ان کے بریسٹ کو تاکہ ہم ان کو بتاتے ہیں کیس طرح سے انہیں اپنا ہر دو تین مہینی پہ بریسٹ اگزامنیشن کرنا ہے تاکہ وہ سمیہ سے پہلے کینسر ہونے کے پہلے اس گانٹ کو پہچان لے اور اپنے ڈاکٹر سے سنپر کر لیں اور بھی کیا مینو پوز بند ہو لے کی کوئی ایج ہے ہاں مینو پوز بند ہو لے کی جو انڈیا میں ہماری ایج ہے 46.2 ہے اور باہر کی کنٹی میں امریکہ وغیرہ میں وہاں پہ ایج ہے 51 سے 51 to 52 ایج ہے جیسا کہ میڈام ابھی بتا چکی ہیں کہ کئی طرح کے فیکٹر ہوتے ہیں جنیٹی کوتے ہیں انبارمنٹل ہوتے ہیں اور پولیشن فیکٹر ہوتے ہیں اور چونکہ یہاں پہ جیسا کہ آج کل یہ ہے نا کی ہورمون سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ